یکم اپریل 1948 کو حکومت نے ایک پائی آدھا آنا دو آنا پائی روپیہ نصف روپیہ اور ایک روپے کے سات سکھوں کا ایک سٹ جاری کیا اور اس وقت کی فضیر خزانہ غلام محمد نے خوبصورت تقریب میں یہ سٹ بابا قوم محمد علی جنہ کی خدمت میں پیش کیا پاکستان میں مالیاتی نظام کا باقاعدہ آغاز جولائی 1948 میں کراچی میں سٹیٹ پینک آف پاکستان کے افتتہ سے ہوا اس افتتہ کے بعد پاکستان میں نیک کرنسی نوٹوں کی تیاری اور پاکستان کے اپنے سیکیورٹی پرنٹنگ پرس کے قیام کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں ان کوششوں کے نتیجے میں درج ترطیب سے سکھوں اور نوٹوں کا اب تک اجرا ہوتا رہا ہے یکم اکتبر 1948 کو حکومت پاکستان نے پانچ روپے دس روپے اور سو روپے کے قرنسی نوٹ جاری کیے یہ نوٹ برطانیہ کے فرم میسرس ٹی لاروہ اینڈ کمپنی میں تباہ کیے گئے تھے یکم مارچ 1949 کو حکومت پاکستان نے ایک اور دو روپے مالیت کے دو قرنسی نوٹ جاری کیے ایک روپے پر وزارت داخلہ کے سیکریٹری وکٹر ٹرنر کے دستخط جبکہ دو روپے پر پہلی مرتبہ سٹیٹ بینک کے گورنر زائد حسین کے دستخط چایا ہوئے اس سے قبل نوٹو پر وزیر خزانہ قلعہ محمد کے دستخط شائع ہوتے تھے سٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے یکم ستمبر 1957 کو پانچ روپے اور دس روپے کے نوٹ جاری کیے گئے سٹیٹ بینک نے چوبیس دسمبر 1957 کو سو روپے مالیت کا نوٹ جاری کیا جس پر بابا قوم محمد علی جنہ کی تصویر پرنٹ تھی اس کی دوسری طرف بادشاہی مسجد لاہور کی تصویر بھی موجود تھی اس پر گورنر سٹیٹ بینک عبدالقادر کے دستخط تھے پاکستان میں پہلی بار یکم جنوری 1961 کو اشاری سکھے جاری کیے گئے جن کی وجہ سے ایک پائپ پیسہ اکنی دوانی چوانی اور اٹھانی کی قانونی حصیت ختم کر کے رفتہ رفتہ ایک دو پانچ پچیس پچاس پیسے کے سکھے اور ایک روپیا کا سکھہ رائج ہوا بارہ جون 1964 کو سٹیٹ بینک نے پچاس روپے مالیت کا کرنسی نوٹ جاری کیا اس نوٹ پر گورنر سٹیٹ بینک شجاعت علی کے دستخط تھے سات جون 1971 کو پاکستان کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ چند ناغذیر وجہات کے بنا پر ایک سو اور پانچ سو روپے کے نوٹوں کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے اس لیے عوام ایک سو اور پانچ سو کے نوٹوں کو بنکوں اور مقرر کردہ اداروں میں جمع کروا کر ان کی رسید لے لیں تاکہ بعد میں ان کے متبادل دوسرے نوٹ حاصل کر سکیں پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی مرتبہ 25 دسمبر 1966 کو حکومت نے چاندی اور سونے کے سو اور پانچ سو روپے کے دو یادگاری سکے جاری کیے جو کہ ونزویلا میں تیار کیے گئے تھے 20 جنوری 1982 کو حکومت پاکستان نے ایک روپیہ مالیت کا اور بعد ایزا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ دیس پچاس اور ایک سو روپے مالیت کے چار نئے قرنسی نوٹ جاری کیے جن کی ایک خاص بات تو یہ تھی کہ اس پر بنگالی زبان کی عبارتیں حضف کر دی گئی تھی اور دوسری یہ کہ ان کی پشت پر اردو میں رزق حلال این عبادت ہے کی عبارت تباہ تھی یکم اپریل 1986 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ سو روپے مالیت کا نئے قرنسی نوٹ جاری کیا 18 جولائی 1987 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ہزار روپے کا قرنسی نوٹ جاری کیا یہ مالیت کے اعتبار سے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا قرنسی نوٹ تھا اقوام متحدہ کو گولڈن جبلی کے حوالے سے 29 جنوری 1996 کو حکومت پاکستان نے ایک خصوصی سکہ جاری کیا اس سکے کی پشت پر اقوام متحدہ کا لوگو اور پچاس کا ہنسہ کندہ تھا 22 مارچ 1997 کو حکومت نے پاکستان کی گولڈن جبلی تقریبات کے حوالے سے 50 روپے مالیت کا ایک خصوصی سکہ جاری کیا اس سکے کی پشت پر پاکستان کا پرچم بنا تھا اور 50 سالہ جشن آزادی پاکستان 1947 تا 1997 کے حوالے ہی سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ روپے کا ایک خصوصی نوٹ جاری کیا جس کی پشت پر ملتان میں واقع شاہ رکن عالم کے مزار کی تصویر شایع کی گئی تھی 26 مئی 2006 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی کرنسی نوٹ جو کہ پانچ ہزار مالیت کا تھا کہ اجرہ کا اعلان کیا اسی روز 10 روپے کا نیا نوٹ بھی جاری کیا گیا جس کا رنگ سبز جبکہ اس کی پشت پر باب خیبر کی تصویر شایع کی گئی تھی 26 مئی 2006 کو سٹیٹ بینک کی طرف سے 10 روپے مالیت کا یادگاری سکا جاری کیا گیا اس کا رنگ سفید اور وزن 8.25 گرام تھا اس کے بعد جکم اکتوبر 2009 کو عوامی جمہوریہ چین کے 60 جشن آزادی کی موقع پر 10 روپے مالیت کا ایک یادگاری سکا جاری کیا گیا اس کی پشت پر پاکستان اور چین کے پرچموں کی تصویروں کے ساتھ 60 سالہ جشن آزادی عوامی جمہوریہ چین اور پاک چین دوستی زندہ باد کی عبارت درج تھی